نمسکار دیوی اہلیا نے پھر کیا چمتکار جی ہاں سو بھاوک ہے آخر دیوی اہلیا کی سہلی دکھی ہو اور دیوی اہلیا کیسے چین کی اور سکھ کی سانس لے سکتی ہے اس لیے دیوی اہلیا اپنے درد کو اپنی پیڑا کو بھلا کر کے اپنی چنتاؤں کو ایک طرف رکھ کر کے اپنی سہلی سارجہ کا ساتھ دینے کے لیے اس کے جیونے پھر سے خوشیاں اور پریم لانے کے لیے نکل پڑتی ہے اور اس کا پرینام ہم سب کے پورے مالوہ کے اور جی ہاں چال ناکام ہونے والی ہیں جن کی دھنا سردار کے بیٹے گنو جی اور دوارکبائی صاحب کے سامنے بھی آ جاتی ہیں دیکھیں دیوی اہلیا پہنچ جاتی ہے سارجہ گھر پر اور پھر یاد دلا رہی ہوتی ہے سارجہ کے پتی کو جب اس نے شادی کی تھی جو جو بچن پڑے تھے وہ کہتی ہیں کہ جو جو بھی نیم تھے قائدے تھے یا پھر بچن لیے تھے وہ سارجہ کو اچھی طرح سے یاد ہے اور نبھا بھی رہی ہیں اور اب سارجہ نے تو نبھایا ہے مگر کیا آپ نبھا رہے ہیں اب آپ ٹیہ کر لیجئے کہ آپ کو روڑی وادی وچاروں کے ساتھ میں زندگی بیتانی ہے یا پھر پیار کرنے والی پتنی کے ساتھ میں یہ آپ کو ٹیہ کرنا ہے اور کہتی ہیں ایک بات تو ٹیہ ہے دوشن جی آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی جب بھی آپ آواز دیں گے تو پہلی آواز جو آپ کی آواز کو سن کر کے آئے گی وہ سارجہ کی ہی ہوگی سارجہ ہی پہلا جواب دے گی اور اب وہ سوچتا ہے کہ دیویلہ کیا بات کہہ رہی ہے اسے احساس ہو رہا ہے ہوتا ہے کہ ہاں وہ غلط کر رہا ہے اب دیویلہ کہتی کہ سوال تو صرف اتنا ہے کہ آج آپ تک اس کے آواز کیوں نہیں پہنچ رہی ہے سارجہ جب آپ سے اتنا پریم کرتی ہے تو کیوں نہیں پہنچ رہی آپ تک آواز اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ اپنی پتنی کو جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں اب وہ بھی سوچنے لگ جاتا ہے اور اب دیویلہ کے ہاتھ میں کچھ جی ہاں کچھ ہوتا ہے دیویلہ کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہوتی ہے اب دیویلہ اس پوٹلی کو آگے کرتی ہے سامنے کرتی ہے اس دوشند کے اور کہتی ہے کہ لی جی جی جامون کی بیج کا چورن ہے ہمیں شکر نہیں بڑھانی ہے مٹھاس بڑھانی ہے اور وہ اسے لے لیتا ہے اب سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں آخر سارجہ کتنی پرواہ کرتی ہے کتنا پریم کرتی ہے اپنے پتی سے اور پتی کو بھی اپنا دھرم نبھانا چاہیے اور دیویلہ وہاں پر اپنی سہلی کا دھرم نبھا کر کے فرج نبھا کر کے آ جاتی ہے اور صبح کیا پاتی ہے کہ پورے مالوہ کے سامنے سب کو حیران کر دیتا ہے دوشند اپنے پتنی کے ساتھ کھڑا ہو کر کے واقعے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے سارجہ نے اپنے گرستی تک کو دعو پر لگا دیا اپنے پریم کو دعو پر لگا دیا صرف اور صرف دیویلہ کی اس جسے سب جد کہہ رہے تھے اس پرتگیہ کے آگے کیونکہ ایک سارجہ جی ٹوٹتی ہے بکھرتی ہے تو اس کی وجہ سے ناجہ نے کتنی سارجہوں کو نیا جیون ملنا تھا بس اسی لیے دیویلہ پھر سے رات کو باہر نکل جاتی ہے اور سارجہ کے پتی کو سمجھاتی ہے اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ بھی جاتی ہے اور آج بھی ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ گرستی وہ گاڑی ہے جو ایک پہ یہ سے نہیں چل سکتی دونوں کو برابر ایک دوسری کو سمجھنا ہوگا اور ایک دوسری کی پرواہ بھی کرنی ہوگی اور آرکیہ سرما جی آپ نے بلکل صحیح کہا دیویلہ ہی وہاں پر جاتی ہے اور سارجہ کے پتی کو سمجھاتی ہے اور یہ بھی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ try your best and leave the rest اور دیویلہ سچ میں اسی نیم کو فولو کرتی ہے اور ہمیں بھی ان سے یہی سیکھنا چاہیے